نمیشکر دوستو سواد اب سبھی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل آن لائن سٹیوڈ ڈی کے میں اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پریوران اتھیان سے سمبتے تیس ہتھی مہتفون پرشن ہوگا ایک پریکٹیس ہے جو کی اپیوگی ہوگا آپ کی ٹیٹ اگزام کے لئے اور یہاں پر جس ٹیٹ اگزام کی تیاری آپ کر رہے ہیں اس کے لئے بلکل ہتھیانت مہتفون پرشنی یہ ہوں گے تو چلیے اور سٹارٹ کرتے ہیں اور پرشنوں کے مادہم سے آپ نے تیاری کو د بیٹھ سکتے ہیں پرکھ سکتے ہیں اپنا آنکھلین خود کر سکتے ہیں کتنے پرشنی یہاں پر تیس میں سے آپ صحیح کر پاتے ہیں تو چلیے اور بڑھتے ہیں آج کے ہمارے پرشنوں کی اور تو سب سے فرسٹ کشن یہاں پر آ رہا ہے نیمن رکھت میں سے کون سا قطن صحیح ہے یہاں پر آپ کو صحیح قطن پہچاننا ہے پرشن کے اندر ہی قطن دے رکھیں پہلا اے والا دیا ہے جل ایک یوگیک ہے بی دیا ہے چار ڈگری سنٹیگریٹ پر جل کا گھنہ تو سروادیک ہوتا ہے اور سی دے رکھا یہاں پر جل ایک اچھا ولایق ہوتا ہے تو یہاں پر کون سا قطن صحیح ہے اس کے لئے وکل پر ہمیں دے رکھیں نیچے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہے کہ اس میں اے اور بی صحیح ہے پھر اے اور سی یا پھر بی اور سی اور فورت ہے یہاں پر اے اور بی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جل ایک یوگیک ہے بلکل صحیح بات ہے اور جل کا گھنہ تو جو ہوتا ہے وہ چار ڈگری سنٹیگریٹ پر بھی سروادیک ہوتا ہے اور سی میں دے رکھا ہے جل ایک اچھا ولایق ہے تو یہاں پر یہ بھی صحیح ہے اب دیکھیں یہاں پر جو چوتھا وکل پر ہے اس میں لکھا اے بی اور تو یہاں پر سی بھی لکھا ہوا تھا جو کہ یہاں پر مسپرنٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ہٹ چکا ہے اس کے لئے ہمیں کھیے دے تو یہاں پر جو چوتھا وکل پر ہوگا جس میں اے بی اور سی تینوں ہی صحیح ہیں یہ ہمارا اس میں صحیح اتر یہاں پر بنے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلا قیشن کی اور اگلا قیشن آتا ہے رادہ ایک برفیلے اسطان کا بھرمن کرتی ہے جہاں وہاں دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ برف میں چھدر کر کے مشلی پکڑنے کا کاری کر رہے ہیں اور ایسی گھٹنا کیوں سمبھو ہو پاتی ہے تو دیکھیں وہ جب برفیلے اسطان کا بھرمن کرتی تو وہاں پر کیا دیکھتی کچھ لوگ جو ہیں برف میں چھدر کر کے مشلی کو پکڑنے کا کاری کر رہے ہیں مطلب مشلی جو ہے برف کے نیچے دکھ رہی ہے ان کو تو یہاں پر ایسی گھٹنا کیوں سمبھا ہو باتی ہے تو اس کے لیے ہم کتھنوں کو دیکھتے ہیں جرہا وغلب کو ستا پر برف جمع ہوتا ہے لیکن اندر جل کی جل دراؤ کی عوستہ میں ہوتا ہے یا پھر برف میں مشلی جمع ہوتی ہے یا پھر بھن مشلی سیت نیدرہ میں برف میں ہوتی ہے اور فورت والا یہاں پر ہے اپروت سبھی تو دیکھیں جب ستا برف کی ستا میں وہ چھید کر رہے ہیں اور مشلی کو نکال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے جو جل ہے وہ دراؤ عوستہ میں ہے اور ستا جو ہے وہ برف کے روپ میں جمع ہوئی ہے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ستا پر برف جمع ہوتا ہے لیکن اندر جل دراؤ کی عوستہ میں ہوتا ہے تو یہاں پر یہ جو ہوگا اس کے لئے بلکل صحیح اتتا ہوگا اگلے کشن ہمارا آتا ہے یہاں پر موہن دیکھتا ہے کہ اس کی ککشہ میں سکشک آدرتہ کو ماپنے والے یندر کا ریکھا چتر دکھا رہے ہیں تو نیم نلکھت میں سے کون سا وہ یندر ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو پریشن کو دیکھ کر سمجھنا ہے کہ آدرتہ کو ماپنے والا یندر جو ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے ہرمامیٹر، ہائیڈرومیٹر، ہائیڈریومیٹر یا فیر crackers تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدرتہ کو ماپنے والا جو یندر ہوتا ہے اسے ہم آدرتہ ماپی کہتے ہیں اور اسی کو ہم ہائیڈریومیٹر بھی کہتے ہیں تو دیکھئیے ہائیڈریومیٹر اور ہائیڈریومیٹر دوغہ ایک جس ہیں पر آپ کو دھیان رکھنا ہائیڈریومیٹر اب اور اسی کو ہم آدرتا ماپی بھی کہتے ہیں کہیں آپ کے سامنے وکلپ اس پرکار سے آتا ہے آدرتا ماپی تو وہ بھی آپ کا اتتر بنے گا بلکل اور اسی کو ہم ہائیگرومیٹر کہتے ہیں تو تھرڈ وکلپ یہاں پر جو گا اس کیلئے بلکل صحیح اتتر ہوگا اگلے کشیلیں نمدلکھت کتھنوں میں سے کون سا کتھن صحیح ہے یہ ہمیں اس میں دیکھنا ہے پہچان نہ ہے دھراتل پر پائے جانے والا ادھیکانس جل ہمارے لیے اپیوگی نہیں ہے تو بلکل صحیح بات ہے کیونکہ سمدر کا جل ہمارے لیے اتنا اپیوگی نہیں ہوتا ہے ہم پینے کے روپ میں اس کا اپیوگ نہیں کر سکتے ہیں بی والا جو ہے یہاں پر جل وائیو منڈل میں بھاپ اور آدرتا کے روپ میں پائے جاتا ہے تو یہ بھی بلکل صحیح ہے اب یہاں پر ہمیں پوچھا ہے کہ کون سا صحیح ہے تو کیا کیول ایٹ صحیح ہے کیول بی صحیح ہے ہمارا صحیح بنے گا جس میں بتایا گیا ہے اے اور بی دونوں ہی قتھن جو ہیں یہ یہاں پر پوری طرح سے صحیح ہیں تو تھرڑ بگل پر یہاں پر ہمارا لیے صحیح اتر بنتا ہے چلیے اگلے کشن کیوں جاتے ہیں اگلے کشن یہاں پر ہے سکشا ککشا میں مرت ساغر کے وشے میں بتاتے ہیں اور نمدلکھت میں سے کون سے قتھن مرت ساغر کے وشے میں صحیح ہیں تو یہاں پر ہمارا دیکھنا ہے مرت ساغر کے بارے میں جو قتھن صحیح ہے اس کے بارے میں تو دیکھئیں مرت ساغر میں لونتا سروادک ہوتی ہے تو بالکل صحیح بات ہوتی ہے مرت ساغر میں لوگ ڈوبتے نہیں ہیں یہ بھی صحیح ہے کیونکہ وہاں پر جو نمک کی ماترہ ہوتی ہے اس میں زیادہ ہوتی ہے سو جسے اس میں وہاں پر وx جول دینے ڈوبتے نہیں ہیں اور سی ہیں یہاں پر مرت ساغر کی لونتا تین سو گرام پرتی لیٹر کے لگ بھگ ہوتی ہے تو یہ بھی بالکل صحیح ہے کیونکہ وہاں کے پانی میں جو لون ہے اس کی ماترہ بہت جارہ ہوتی ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں تو یہاں پر تینوں ہی کتھن ہمارے لئے صحیح بنتے ہیں تو اس کے لئے ہمارا جو بکلب ہوگا وہ کون سا صحیح اتر کے روپ میں ہوگا جس میں اے بھی دیا ہے دو جہاں پر اے اور سی دیا ہے اور تھرڈ میں بی اور سی اور فورت میں دیا ہے اے بی سی تو نشت ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ تھرڈ سوری فورت بکلب جو ہوگا ہمارا جس میں اے بی سی دونوں دے تینوں ہی دے رکھے ہیں یہ ہمارے یہاں پر صحیح اتر ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے کشن کے اور اگلے کشن آتا ہے یہاں پر ہمارے پریورن کو بچانے کے لئے تین پرکار کے آر ہیں اور وہ آر کون کون سے ہیں تو یہاں پر کم اپیو کنہ چکرن پنہ نرمان یا پھر کنہ اپیوگ پنہ سنگرشنہ کنہ نرمان تھرڈ ہے کم اپیوگ پنہ چکرن پنہ اپیوگ اور فورت یہاں پر ہے کم اپیوگ پنہ چکرن اور پنہ سنگرشنہ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارا جو صحیح اتر ہوگا وہ بنے گا آفشن نمبر تین جس میں دے رکھا ہے کم اپیوگ پنہ چکرن اور پنہ اپیوگ تو دیکھئے اسے تین پرکار کے آر سے ہم سمبند کرتے ہیں تو تینوں پرکار کے جو آر ہوتے ہیں تو پہلا ہم نے یہاں پر دیکھا کم اپیوگ ٹھیکے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا جو ہمارا آر ہوگا اس کا مطلب یہاں پر بن جاتا ہے ریڈیوز ٹھیکے تو یہ پہلا آر ہو جاتا ہے اسی پرکار سے ہم دوسرے آر کی بات کرتے ہیں تو دوسرا آر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ری سائیکل ٹھیکے تو یہ ہو جاتا ہے ری سائیکل اور تیسرے آر کی دیم بات کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے ری یوز ٹھیکے تو اس پرکار سے یہاں پر تینوں پرکار کے جو آر ہیں وہ ہمارے پریوران کو بچانے کے لیے ہوتے ہیں تو انہی میں کم اپیوگ پناہ چکرن اور پناہ اپیوگ چلیے اگلے کشن کی اور بڑھتے ہیں اگلے کشن آتا ہے یہاں پر آر بی سی ایس تتھا ویٹامین بی ٹویلو کے سنسلیشن میں کونسا مہتپون بھومی کا نبھاتا ہے مینگنیشیم جستہ تامبہ یا پھر کوبالٹ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آر بی سی ایس جو ہوتا ہے اور ویٹامین بی ٹویلو کے سنسلیشن میں مہتپون بھومی کا نبھاتا ہے وہ ہوتا ہے کوبالٹ ٹھیکے اب دیکھئے آر بی سی ایس جو ہوتا ہے جو جسے ہم کہتے ہیں لال رکھت کنی کا ہے اور ساتھ ساتھ ویٹامین بی ٹویلو تو یہاں پر جو ویٹامین بی ٹویلو ہوتا ہے اس کا نام یہاں دھی آپ دھیان رکھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے سائنو کوبالامین اس کا نام ہوتا ہے اور سائنو کوبالامین میں آپ دیکھیں کوبالامین مطلب کی کوبالٹ دھاتو جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے تو اس پرکار سے یہاں پر کوبالٹ جو ہوگا یہ ہمارا اس میں صحیح اتر ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے قیشن کی اور اگلہ قیشن آتا ہے نمد لکھت میں سے کون سا سمیلت نہیں ہے یہ ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے اور اس میں دے رکھے ہیں جلود بھید کمل کے روپ میں لونود بھید برگت کے روپ میں سمود بھید مکہ کے روپ میں اور مرود بھید کیکٹس کے روپ میں شلیئے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلود بھید کمل لونود بھید برگت اور سمود بھید مکہ اور مرود بھید یہاں پر کیکٹس تو اس میں ہمارا جو صحیح اتر ہوگا لاؤنود بھد برگت یہ یہاں پر سمیلت نہیں ہے کیونکہ برگت جو ہوتا وہ لاؤنود بھد مردہ میں نہیں پائے جاتا ہے تو یہاں پر سیکنڈ ویگلپ ہمارا اس میں صحیح اتر ہوگا اگلی کشن یہاں پر آرہا ہے چمیلی کا تیل اس کے کون سے بھاگ سے نکالا جاتا ہے یہ پرشنی توڑا ساز پرکار سے تھا چمیلی کا تیل اس کے کون سے بھاگ سے نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے کون سے بھاگ سے یعنی کہ پودھا جو ہوتا ہے چمیلی کا اس کے کون سے بھاگ سے چمیلی کا تیل پرابت ہوتا ہے اس کے فل سے فول سے یا پھر بی سے یا پھر فورتائن میں سے کوئی نہیں تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چمیلی کا جو تیل ہوتا ہے وہ اس کے فول سے پرابت ہوتا ہے تو یہاں پر بی سیکنڈ وگل پر جو ہوگا ہمارا صحیح اتر ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی قیشن کی اور اگلی قیشن ہے باج گتھ اور چیل جیسے پخشی اپنے سکار کو دور سے ہی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ آسمان میں اوپر اڑتے ہیں وہ بہت تیج اڑتے ہیں ان کے درستی منشے سے چار گناہ تیج ہوتی ہے اور فورتائن میں سے کوئی نہیں تو دیکھیں یہاں پر بات جو ہو رہی اپنے سکار کو دور سے دیکھنے کے تو دیکھنے سے مطلب ہوگا کہ ہمیں یہاں پر ان کے درستی سے سمبند وگل پر کا چین کرتے ہیں یعنی دیکھتے ہیں تو انچائے پر تو اڑتے ہیں تیج بھی اڑتے ہیں ساری باتیں ان میں شامل ہیں پر سکار کو دور سے دیکھنے کے لیے کس چیز کو ہم کونسے وگلپ کا چین کریں گے کہ ان کے درستی جو ہوتی ہے منشے سے چار گناہ تیج ہوتی ہے اس لیے یہ اپنے سکار کو بہت دور سے ہی دیکھ لیتے ہیں ہرڈ وگلپ جو ہوگا یہاں پر صحیح اتر ہوگا آگے بڑھتے ہیں کلکشن کی اور اگلا کشن آتا ہے یہاں پر فاختہ کی وزہ میں کونسا قتھن صحیح ہے یہاں پر یہاں نمنا اچائے والے ورکشوں پر غوسلا بناتا ہے اور یہاں ککپس کے پودھوں کے کانٹوں کے بیچ اپنا غوسلا بناتا ہے کیول اے صحیح ہوگا کیول بیاں اے بھی دونوں یا پھر فورت ہے اوپ پروپ کہوں میں سے کوئی نہیں تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں دونوں ہی قتھن صحیح ہیں کیونکہ یہ نمنا اچائے والے ورکشوں پر اپنا غوسلا بناتا ہے سانتھی کیکٹس کی پودھوں کے کانٹوں کے بیچ اپنا خوصلہ بناتا ہے تو تھرڈ وکلپ بن جائے گا اس کے لئے صحیح A اور B دونوں چلیے اگلے کشن کی اور جاتے ہیں اگلے کشن ہے نم نے لکھت میسی کونسی سمانتہ سیر اور باغ میں پائی جاتی ہے تو یہاں پر باغ اور سیر میں سمانتہ کو دیکھنا ہے دونوں کی درستی سمانوش سے چھے گناہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ تو نشت صحیح بات ہے اور دونوں اندھیرے میں موچوں کی ساہتہ سرکار کا پتہ لگا لیتے ہیں یہ بھی بلکل صحیح بات ہے اور دونوں کی دہاڑ بہت دور تک سنائی دیتی ہے تو یہ بھی صحیح بات ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر تینوں ہی پرکار کے سمانتہ ہیں دونوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے وکلپ جو فورت ہوگا اپروک تو سبھی یہ بن جاتا ہے یہاں پر ہمارا صحیح اتر اگلے کشن کیوں جاتے ہیں نمد لکھت نمد لکھت گن کس پرکار کے گھر یا آواز سے سمبندت ہیں تو دیکھئے کچھ گن دے رکھیں اور ایسے گن کون سے گھر یا آواز سے سمبندت ہوتے ہیں جسے ان کاکار بہت بڑا ہوتا ہے ان میں بہت سارے کمرے ہوتے ہیں ساتھ ان کی چھت دیوار خمبو آدھی پر خوبصورت نقاسی ہوتی ہے تو یہاں پر وکلپ دیئے ہیں نیچے جس میں لکھا ہے اونچی امارتیں حویلی یا پھر محل اور تھرڈ میں ایک اور دو دونوں اور فورت ہے اور فرکمہ سے کوئی نہیں تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آکار بڑا ہونا بہت سارے کمرے ہونا اور خوبصورت نقاسی یا دیوار خمبو پر خوبصورت نقاسی کرنا ایسا ہمیں اس پرکار کے آوازوں میں دیکھنے کو ملتا ہے حویلی یا پھر محل میں تو وکلپ دو جو ہوگا اس کے لئے یہاں پر صحیح اتر ہوگا اگلے ایک پیشن کیا اور جاتے ہیں اگلے پیشن ہیں رین بسیرے کے وسے میں کون سا قطن صحیح ہے یہ ہمیں بتانا ہے اس میں اور یہاں پر پہلا دیرکھا ہے یہ بیگھر لوگوں کا آسرے استحل ہوتا ہے دوسرا یہاں پر دیا ہے رین بسیروں میں بیگھروں کو نسل کو بستر کے سویدھا اپلافت کرے آتی ہے اور سی ہے ان کا سنچالن سویم سیوی سنگٹھنوں کے دوارہ بھی ہوتا ہے تو بلکل یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تینوں ہی کتھن یہاں پر صحیح ہے بیگھر لوگوں کو آسرے استحل جو ہوتا ہے اسی کو رین بسیرہ کہتے ہیں اور یہاں پر نسل کو سویدھایا بھی اپلافت کرے بھی آتی ہے اور یہ سویم سیوی سنگٹھنوں کے دوارہ بھی ہوتا ہے تو فورت وقل پر جو ہوگا a b c یہاں پر ہمارا صحیح اتر ہوگا اگلی قشن کی اور جاتے ہیں نمد لکھت میں سے کتھنوں میں سے کون سا کتھن ستی ہے یہ ہمیں دیکھنا آئے رجت مشلی کیڑا ہے رجت مشلی جل میں نہیں رہتی ہے اور سمدر جل میں پائی جاتی ہے a اور b صحیح ہوگا یا a c b c a b c تو یہاں پر ہم کہیں کہ رجت مشلی ایک پرگا کا کیڑا ہے اور یہ جل میں نہیں رہتی ہے یہ بھی صحیح ہے سمدر جل میں پائی جاتی ہے تو اس کے لیے 4th وقالب بن جاتا ہے یہاں پر a b c دونوں ہی صحیح اگلے question کیوں جاتے ہے کون سے جیو سمدری جل میں نواز کرتے ہیں octopus ویل ویدیو تکیرن star فیز تو a b c یا phir b c d یا phir ab d یا phir a b c d چار ہی پر سمدری جل ہوتے ہیں تو 4th وقالب کے لئے صحیح اتر اگلہ question آتا ہے یہ پکشی سب سے اونچے پیڑ پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے اور جس کا 4-5 فٹ چوڑا ہوتا ہے اور یہ پکشی یہ اپنے گھونسلے کا اپیو کئی سالوں تک کرتا ہے تو یہ کون پیڑ پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے ایک اس اتر ہمارا بن جاتا ہے چیل جی ہاں پہلا وکل پہ ہوگا اس کے لئے صحیح ہوگا اب دیکھئے ہم آکار کے اوپر پیشن کو تھوڑا سا لگاتے ہیں تو گدھ اللو اور کو بڑا آکار جو ہوتا ہے وہ چیل کا ہوتا ہے ہے نا اور یہ اپنے گھونسلے کا بات ہے گد چیل کے چھوڑے گھونسلے میں بھی رہتا ہے اور اللو پیڑ کے خوک لے بھاگ میں گھونسلہ بناتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ اتر یہاں پر ABC تینوں ہی صحیح اس کے انتر آئیں چلیے آگے بات کرتے ہیں اگلے کشن کی پراتمی ککشاں میں پریوران ادھیان پڑھانے کے لیے نمدل لکھت میں سے کون سا ادیش سم بند نہیں ہے تو یہاں بریدی ہم سم بند ادیش نہیں ہے تو ویجیان کے آدھار بود پرتی اور صدان کو رٹ کر یاد کر لینا جی پہلے ہی آپ وکلپ میں آپ کو مل رہا رٹ کر یاد کر لینا تو رٹ کر یاد کر لینا یہ کسی بھی وشے کا ادیش نہیں ہوتا ہے تو یہ ہمیں سیدھا سیدھا اتر مل جاتا ہے جس میں درخ ہے خوز نی کے اوسر بدان کر نا اور کوشلوں کا سیدھا اوکس کر تو یہ سب ادیش ہوتے ہیں پر رٹ کر یاد کر نہیں ہوتا ہے آگے دیکھتے ہی یہاں پر پریوری اندھیان کی پرکرتی نمی لکھت کا سمرت نہیں کرتی ہے تو سمرت کس بات کا نہیں کرتی ہے تو دیکھئے بچے کم گلتیاں کریں بچوں کو کر کے سیکھنے کا اوثر ملے اور بچے بہت سے پریش پوچھ یں اور بچوں کو خوش کرنے کے لئے پریابت ملے تو دیکھئے اس بات کا سمرت نہیں کرے گی بچے کم گلتیاں کریں جی ہاں کم گلتیاں کریں اس بات کو سمرت نہیں کرتی پریوری اندھیان کی پرکرتی تو کہنے کا مطلب ہوئے کہ پریوری آدھین کی پرکرتی ایسی ہے بچے خوب گلتیاں کریں تو خوب گلتیاں کرنے سے مطلب کیا ہوگا کہ جب ہم کچھ کرتے ہیں تو نشت تو گلتیاں ہمارا سواف ہوتی ہے ہمارے عدیگم کا سیکھنے کا ہے نا اور اس میں جب گلتیاں ہوگی تو آگے چل کر ہم دھیان پور گلتیاں کم ہونے لگے گی اور ہم اس عدیگم میں سفل بن جائیں گے تو پریوری آدھین کی پرکرتی کہتی ہے کہ گلتیاں جو ہوتی سیکھنے کا سواف ہوتی ہے عدیگم کا تو اس پرکار سے بچے گلتیاں کھریں کیونکہ جب وہ پریاس کریں گے تو نشی اُس گلتیاں تو کہیں نہ کہیں تھوڑی سیزن کو دیکھنے کو بھی ملیں گے اور باقی یہ ہم دیکھتے ہیں تو سیکھنے آؤثر ملے تو بلکل یہاں پر سمرتن کرتا ہے پر بھارتی ونس اروکشن ویبھاگ دہرادون یا ونس انساندان سنسطان دہرادون راستی پریورن سوچ سنسطان ناکفور یا فور تا افر دن سی کوئی نہیں تو یہاں پر ہم کہ سکتے ونو کی تاجہ صدی کے سمبند میں ریپورٹ جاری جو کرتا ہے بھارتی ونس پریورن پریشن بھے کئی بار یہ پریشن جو پوچھا بھی جا چکا ہے کس گیس کے پانی میں گھلنے سے پانی املی ہو جاتا ہے آرٹیجن پر آکسائید نیٹر منو آکسائید سل فر ڈائی آکسائید جو ہو دا ایس 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 جب یہ جل میں گھل جب جل کے ساتھ میں کریہ کرتا ہے تو یہ پر S2 S3 اور اسی کے ساتھ میں تو یہ جب کریہ کرتا ہے جل کے ساتھ میں تو یہ بناتا ہے S2 S4 جو کی یہاں پر سلفیورک عملہ اور سلفیورس عملہ کے روپ میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ بنتا ہے سلفیورس سملا اور یہ بنے گا سلفیرک املا چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے کوششن کی اور ورسا جل سنگرہن کیا ہے تو ورسا جل سنگرہن جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پریوکت جل کا سنگرہ اور بھندارن ورسا جل کا جمع اور بھندارن یا پانی کا بطرن فورت پروکوز کوئی نہیں تو یہاں بنا پرشن کو دیکھیں ورسا جل سنگرہن تو ہمیں ورسا کے جل کو ہی دھیان میں رخنا ہے کیونکہ ورسا جل سنگرہن کی دل کا جمع اور بھندارن دوسرا جو ہوگا اس کے لیے بلکل صحیح ہوگا تو یہاں پر سیکنڈ وکلپ اس کا صحیح اتتر ہے چلیے اگلے کوششن کیا ہو جاتے ہیں مانیوی گتی ویدھیاں جو پرتوی پر جلوائیو پریورتن کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے ونو کو جلانا کرسی کریاکلاب ایرسول کے ان کا اپیوک فورتے پروکت میں سے سبھی تو یہاں دیکھیں تو پرتوی پر جلوائیو پریورتن کے لیے نیشن روپ سے ون کو جلانا بھی شامل ہوگا کرسی کریاکلاب جہاں پر ہم کئی پرکار کی جو کیٹ ناشک پیڑک ناشاگاری کا اپیوک کرتے ہیں اور ہماری جو کرسی کی پتتیاں ہیں سبھی اس میں سامل ہو جاتی ہے ایرسول کے ان کا اپیوک اور فورتے پروکت سبھی تو نیشن روپ سے یہاں پر سبھی ہی ہمارا صحیح اتتر ہوگا جلوائیو پریورتن کے لیے فورتے پروکت میں صحیح اتتر ہے آگے پڑھ جاتے ہیں ایک لئے قیشن کی اور یوفورویسی فیملی کی کونسی فسل بائو ڈیزل اتبان کرنے کے لیے جانی جاتی ہے جیٹروفہ کیڑل نٹری یا پھر کوفر لیف یا سرپ گندہ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے پہلا ویکلپ جیٹروفہ جو ہوتا ہے یہ یوفورویسی فیملی کا پودھا ہوتا ہے اور یہ بائو ڈیزل اتبان کرنے کے لیے اس کا اپیو ہوتا ہے پہلا ویکلپ یہاں پر صحیح اتتر ہو جگا ہے آگے ایک لئے قیشن ہے جل میں کس روگ جنک سوکش مجیو کی اپستی سندوشن کی سوچک ہوتی ہے کولیفارم جیوانوں کلوریٹا اے ایسپائرو گارہ پولوکس تو یہ پولوکس نہیں والوکس تھا چلیئے کوئی بات نہیں وہ ہمارا اتتر ہے نئی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے کولیفارم جو جیوانوں ہوتا ہے اس روگ جنک سوکش مجیو کی اپستی جل میں سندوشن کی سوچک ہوتی ہے پہلا ویکلپ جو ہوگا یہاں پر ہمارا صحیح اتتر ہوگا آگے بڑھتے ہیں کے لئے قیشن کے اور نیم نلکھت میں سے کون ہمارے پریورن کے اپ گھٹن کے لیے اتتر دائی نہیں ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں تو ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پریورن اپ گھٹن کے لیے جو اتتر دائی نہیں ہے ہمارے پریورن کے اپ گھٹن کے لیے باقی آنے تینوں ویکلپ جو ہوتے ہیں یہ پریورن اپ گھٹن کے لیے اتتر دائی ہوتے ہیں چلیے اگلا کشن آتا ہے ریجسن کی راستانی پرکارتی کس پرکار کی ہوگی تو کاربورٹریٹ واسا پروٹین یا واشی آملے تو ہم کہہ سکتے ہیں ریجسن کی راستانی پرکارتی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پروٹین کی پرکارتی تو تھرڈ ویکلپ جو ہوگا یہاں پر صحیح اتتر ہوگا چلیے اگلے کشن کے اور جاتے ہیں ایکلا کشن ہے نمنا میں سے کون سا ایک جل پردوشک نہیں ہے اوروڑرک ایروسول پارا لون یا پھر پیڑک ناسی تو ہمیں دیکھنا ہے یہاں پر جل پردوشک کو جو جل کو گندہ کرنے والے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں اوروڑرک پارا لون پیڑک ناسی سبھی جل کو گندہ کرتے ہیں پر ایروسول جو ہوتا ہے یہ وائیو پردوشک کے روپ میں ہوتا ہے تو سیکنڈ ویکلپ جو ہوگا اس میں صحیح اتتر ہوگا اگلے کشن اور لاسٹ کشن کے اور چلتے ہیں یہاں پر امرتہ دیوی ویسنوی کہ تیاغ کے لیے جو پرشید کھیجرلی گاؤں یہ کہاں پر عوستث ہے جالور میں جودپور میں چتوڑگر یا پھر بانسوڑا تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کھیجرلی گاؤں ہے یہ عوستث ہے رائیستان میں اور یہ رائیستان کے کہاں پر جودپور میں تو یہاں پر سیکنڈ ویکلپ جو ہوگا یہ ہمارے رائیستان میں صحیح اتتر آتا ہے تو دوستو یہاں پر آج کی جو ہمارے کوششن تھے اور کوششن آپ کو کیسے لگے آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چیزن کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا آپ نے جو ہمیں سمیتیا اس کے لیے بہت بہت دھنیوات تھنکس فر وچنگ اور ملتا ہے جلد ہی ایک اور نیک سیکھلے ویڈیو کو ساتھ دھنیوات